مرحبا آپ نمسکال تو آپ سبی کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل چاک انڈسٹر اکیڈمی پر اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ راجتھان پبلک سرویس کمیشن کے فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ یعنی کی ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کی ویکنسی آگئی ہے جس میں اردو کی بھی کافی سیٹیں آئی ہیں تو جو بچہ آپ یہ سی کے دونوں گریڈ کے بیٹ سے جڑنا چاہتا ہے وہ چاک انڈسٹر اکیڈمی کے بیٹ سے جڑ سکتا ہے معلومات کے لیے آپ ہمارے ورسپ نمبر 904520432 پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی کلاسز مالنگ میں چلتی ہیں باقی جو فرسٹ پیپر ہے یعنی کی کومن پیپر اس کے کلاسزے جلد ہی شروع کر بھی جائیں گی اس کے لیے آپ لوگ چاک انڈسٹر اکیڈمی پر بنے رہیے اور یہ تمام اردو والے تعلیموں کے لیے ایک خوش خبری ہے کہ آپ لوگوں کی ایپی ایسی کی تیاری اب یوٹیوب چینل پر کرائی جائے گی تو آپ لوگ چاک انڈسٹر اکیڈمی کے اس یوٹیوب چینل پر بنے رہیے آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا عادل شاہی احد جو کی 1490 سے 1668 تیسوی تک ہے اور اس احد میں کل نو بادشاہ گزرے ہیں پہلا ہے یوسف عادل شاہ دوسرے ہیں اسماعیل عادل شاہ تیسرے ہیں مالو عادل شاہ چوتھے ہیں ابراہیم علی عادل شاہ اول اور پانچھے ہیں علی عادل شاہ اول چھٹے ہیں ابراہیم عادل شاہ ثانی ساتھے ہیں محمد عادل شاہ آٹھے ہیں علی عادل شاہ ثانی اور نوے ہیں سکندر عادل شاہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگی بہمنیوں کے زوال اور گلکنڈا کے کتبشاہی سلطنت کے قیام سے بہت پہلے ہی علاقے کرناٹک کے مرکزی شہر بیجاپر میں ایک آزاد سلطنت قائم ہو گئی اور علم و عدب کا مرکز بنتی گئی اس کے ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کا بانی یوسف عادل شاہ جو چودہ سو نبے سے پندرہ سو اٹھارہ اسوی محمود گاوان ان کا تربیت یافتہ تھا اور اس نے اپنی مربی کی شہادت کے بعد ہی بہمنیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور اس کے اعلان آزادی کے ساتھ وہ تمام اہلِ علم و فضل اس کے اطراف جمع ہو گئے جو محمود گاوان جیسے عالم و فاضل وزیر کے دست گرفت تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ خود یوسف علم و عدب کا دل لادہ اور فارسی کا اچھا شاعر تھا چنانچہ اس کا کلام موجود ہے اور کلام الملوک سلسلہ یوسفیہ میں شائع ہو چکا ہے لیکن وہ اس کا فرزند جو جانشین اسماعیل آدل شاہ پندرہ سو اٹھارہ سے پندرہ سو چونتی سیسوی دونوں اردو سے بیگانہ تھے اس نے اسماعیل کی تعلیمت تربیت میں اس امریکہ خاص خیال رکھا کہ وہ کسی ہندوستانی زبان سے مانوس نہ ہو سکے اس لئے کہ اسماعیل کی ماں ایک مرہٹھی عورت تھی اور اندیشہ تھا کہ اسماعیل فارسی و عربی ترکی کی زبانوں سے بے بہرہ نہ ہو جائے اس احتمام کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسماعیل کو فارسی کا تو بڑا اچھا ذوق حاصل ہو گیا لیکن مرہٹھی اور اردو سے بلکل ناواقف رہا وہ بھی اپنے باپ کی طرح فارسی میں شاعری کرتا تھا وفائی اس کا تخلص تھا اور اس کے فارسی کلام کے وافر نمونے موجود ہیں اسماعیل کا فرزند ابراہیم آدل شاہ پندرہ سو چوتیس اسوی سے پندرہ سو ستاون اسوی بھی موروسی زوق و علم و عدب سے بہرہ مند تھا وہ خود غالباً شاعر رانا تھا لیکن شورا و علماء کی قدردانی میں اپنے بزرگوں سے کم نہ تھا چنانچہ جب مولانا شہید کمی گجرات سے بیجا پرائے تو ابراہیم نے ان کی سرپرستی کا آگاز اس طرح کیا کہ اس نے کہا جتنا ذر نقد اٹھا سکتے ہو خزانہ میں جا کر اٹھا لو شہید کمی نے جواب دیا کہ میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں جس دن گجرات سے چلا تھا آج سے دو چند طاقت رکھتا تھا بادشاہ نے ہس کر کہا کہ تم نہیں جانتے کی تاخیر کرنے میں آفت اور زیاں کا اندیشہ ہے اس لئے اسی وقت جاؤ اور دو مرتبہ جس قدر اٹھا سکتے ہو اٹھا لیں چنانچہ شاعر نے دو مرتبہ میں پچاس ہزار ہن اٹھا لیے اب ابراہیم کا فرزند علی عادل شاہ اس قسم کی قدردانی اور دریہ دل میں اپنے آباؤ اجتاد سے بڑھا ہوا تھا وہ ملہ فتح اللہ شرازی جیسے جید عالم کا شاگر تھا اس کے دربار میں بڑے بڑے صحابے کمال جمع تھے اس دور کے عدوی سرگرمیاں بادشاہ کی دلچسپی کے علاوہ ان کے وزیر افضل خان شیرازی کی فیاضی کی بھی رہنے منت ہیں یہ بھی فتح اللہ شیرازی کا شاگر تھا اور خود بھی عالم و فازل تھا اس نے بیجا پر کو عالموں اور فازلوں کا مرکز بنانے کی خاطر لاکھوں روپے صرف کیے اس کے اور اس کے استاد ملہ فتح اللہ کے مکان پر اکثر اوقات علمی وادوی مجلسیں گرم ہوا کرتی تھی بڑے بڑے صحابے کمال جمع ہو کر علمی بحثیں کیا کرتے تھے اور خود بادشاہ کے روبرو دربار شاہی میں اس قسم کی مجلس روز منعقد ہوتی تھی لیکن یہ تو دربار کا حال تھا بہمنی دور کے آخری شورائے اردو شاہ میراجی اور شہباز حسینی اس وقت بیجا پور ہی میں مقیم تھے اور ان کے مکان اور خان کا خان کا ہیں اردو کا مرکز بن گئی چنانچہ انہوں نے عوام اور مریدوں کو تلقین کے لئے اردو میں بہت کچھ لکھا اور ان کی اردو کتابوں کے نمونیں اب تک موجود ہیں جن کا ذکر بہمنی دور کے اردو عدب کے بیان میں گزر چکا ہے نیکس دیکھتے ہیں علی عادل شاہ کا جانشین اس کا بھتیجہ ابراہیم عادل شاہ ثانی جو کی پندرہ سو اسی سے سولہ سو چھبیس اسی تک کا دور رہا جو گولکنڈا کے محمد قولی کتب شاہ کا نہ صرف ہم اثر بلکہ کئی باتوں میں اس کا ہمزاو خواہم مشرب تھا یہ نہ صرف علم دوست اور عالموں اور صوفیوں کا قدردان تھا بلکہ خود بھی ایک بہت بڑا صحابی کمال تھا اس کے اہد میں جب مغلوں نے گجرات اور احمد نگر کی سلطنتوں کو تباہ کرنا شروع کیا تو اس نے وہاں کے تمام باکمالوں کو بیجاپور میں آ جانے کی دعوت دی اور ان کے آنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں دے کر اپنے آدمیوں کو اس سلطنتوں کی طرف فروانہ کیا ابراہیم نے اپنے ہمسروں کو یعنی اکبر و محمد کلی کی طرح ہندوستانیت کا دلدادہ تھا ہندی لباس زبان اور طرز معاشرت سے بڑی دلچسپی تھی اور ہندی موسیقی کا تو وہ خود بھی ماہر کامل تھا اس نے سرپرستی کا شہرہ سنکر شمالی ہند اور خاص کر بنارس کے بڑے بڑے ماہران موسوکی اس کے دربار میں جمع ہو گئے تھے اس نے خود اس موضوع پر ہندی میں ایک مشہور کتاب نورس لکھی ہے جس کے دیباجے فارسی کا تذکرہ گزر چکا ہے ابراہیم عادل شاہ کے نورس چھپ چکی ہے یہ پوری کتاب اگرچہ دکنی میں نہیں ہے لیکن بعض راغ اور راغنیاں دکنی میں بھی ہیں اور ظاہر کرتی ہیں کہ کلاسیکل موسیقی کے لیے بھی اس زمانے میں دکنی بھول چال استعمال کیے گئے ہیں کچھ امپورٹنس کوٹس دیکھتے ہیں جیسے کہ عادل شاہی اہد قوانی کسے کہا جاتا ہے تو عادل شاہی اہد قوانی یوسف عادل شاہ کو مانا جاتا ہے یوسف عادل شاہ کے بیٹے کون ہیں؟ تو یوسف عادل شاہ کے بیٹے اسماعیل عادل شاہ ہیں ابراہیم عادل شاہ سانی کس کے ہم آثرت ہیں؟ تو ابراہیم عادل شاہ سانی محمد قلع کتب شاہ کے ہم آثرت ہیں ابراہیم عادل شاہ سانی کو کیا کہا جاتا تھا؟ تو ابراہیم عادل شاہ سانی کو جگت گرو کہا جاتا ہے اور ان کی تصنیف نورس ہے جس کا موضوع موصول کی ہے جو پندرہ سو ستانبے عیسی میں لکھی گئی ہے اب عادل شاہی عہد کے کچھ شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں جس میں سے پہلے ہیں برخان الدین جانم جن کی پیدائیس پندرہ سو چھیاسی عیسی میں ہوئی ہے اور ان کے والد کا نام ہے میراجی سمسل اشاق اور ان کے وفاد جو ہی ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی کے عہد میں ہوئی ہے اور ان کے تصنیف جو ہے وہ ارشاد نامہ ہے وسیعت الحادی ہے سخ سہیلہ ہے اور منفات الایمان ہے نصیم القلام ہے اور رسالہ وجودیہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بیجاپور میں ایک بہت بڑے عدیب اور شاعر شاہ برحان الدین جانم سن پندرہ سو تیتالیس سے پندرہ سو اکیانبے عیسی موجود تھے جو شاہ میراجی کے فرزند اور خلیفہ تھے اور اپنے باپ کے کام رجت و ہدایت اور تصنیف و تعلیف میں منحمق تھے وہ خود بھی بہت بڑے صوفی اور شاعر تھے ان کی کئی کتابیں اس وقت موجود ہیں ان کا کلام بہت مقبول ہوا اور اب بھی ہندوستان میں دور دور اس کے نسخے ملتے ہیں ان کی مشہور کتابیں یہ ہیں پہلی تو ہے ارشاد نامہ ارشاد نامہ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو ڈھائی ہزار عبیات کی طویل مصنوی ہے جو شائع ہو چکی ہے اس میں حمدونات کے بعد اپنے پیروں مرشد اور والد شاہ میراجی کی مدہ لکھی ہے اور پھر تصوف کے مضامین منظم کیے ہیں دوسری جو ہے ان کی تصنیف وہ سخت سہیلہ ہے یہ ایک ترقیب بند ہے جس کا ہر بند چار مصروں پر مشتمل ہے جن میں آخری مصرہ مشترک ہے اس نظم مرشد کے استفادہ اور معرفت و سلوک کے صحیح طریقوں کی تلقین کی ہے یہ نظم بھی ڈاکٹر حفیظ سید کی ادارت اور شرعہ کے ساتھ چھپ گئی ہے ان کے علامہ جانوں کی دوسری اردو نظموں کے نام یہ ہیں جیسے دشارت الزکر منفات الایمان وسیت الحادی نکتہ واحد رموز الواسلین وغیرہ انہوں نے دہرے بھی لکھے ہیں اور ان کی زبان برج بھرشا کا اثر بہت نمائیہ ہے اسی دور کا ایک شاعر عبدالگیتہ جس نے سولہ سو تین عیسوی میں اپنے محسن ابراہیم آدل شاہ جگت گروہ کے حالات ایک طویل اردو مسنوی ابراہیم نامہ میں کلمبن کیے ہیں یہ مسنوی حمد ناد مدہ یاران رسول تاریف مرشد اور محمد حسینی گے صدرات سے شروع کی ہے اس کے بعد بادشاہ کے بلا بھیجنے اور یہ حکم دینے کا حال لکھائیں کہ نئے مضمون کی ایک ایسی کتاب لکھ جس کا جواب کسی سے نہ بن پڑے عبدال نے دریافت کیا کی کس زبان میں لکھوں کیونکہ میں سوائے ہندوی اور دہلوی کے کوئی اور زبان عرب و عجم نہیں جانتا بادشاہ نے جواب دیا جس زبان میں چاہیے لکھو پنے شیر کی خوبیاں اور عشق کے اسرار تو ہر زبان میں ملحوظ رہتے ہیں اور پرخنے والے جوہر کو خواہ وہ کسی رنگ و روپ میں ہو پرخ لیتے ہیں عبدال کی زبان میں بھی ہندی کا اثر زیادہ ہے نیکسٹ ہے محمد عادل شاہ جو سولہ سو چھبیس سے سولہ سو چھپن ایسوی رکھ رہے ہیں اپنے باپ کی پیدا کی ہوئی علمی و عاد بھی فضا سے پورا فائدہ اٹھایا اور خود تو غالباً شاعر نہیں تھا لیکن اس کا دربار اور پائے تک شاعروں عدیبوں اور فنکاروں سے بھرا ہوا تھا اس کی ملکہ خدیجہ سلطان شہر بانو گلکنڈا کے محمد قتب شاہ کی دکتر تھی اور اس کا بچپن وہاں کی عدوی فضا میں گزرا تھا اور جب وہ شادی کے بعد بیجا پور آئیں تو اس کے ساتھ گلکنڈا سے جو غلام روانہ کیے گئے تھے ان میں سباز نے بیجا پور میں شاعر کی حیثیت سے سہرت اور عزت حاصل کی اس نے بیجا پور میں عدوی مقابلے منعقد کیے چنانچہ ایک بار اعلان کیا کہ جو بھی خابر نامہ فارسی کا اردو میں ترجمہ کر کے لائے گا اس کو بیش بہا انعام دیا جائے گا اور وہ بہترین شاعر سمجھا جائے گا محمد عادل شاہ اور خدیجہ سلطان کی ان اردو نوازیوں کا نتیجہ بہت بڑا مرکز بن گیا دوسرے ہیں امین الدین آلہ ان کے دادا کا نام ہے میراجی سمسلو شاہ اور والد کا نام ہے برحان الدین جانب اور ان کی تصنیف ہے گنج مخفی محب نامہ نظم قربیہ رموز السالکین اور عشق نامہ اور تیسرے جو شاعر ہیں وہ خسن شاوکی ہیں چوتھے ہیں مقیمی اور پانچویں ارستمی اور جو چھٹے ہیں وہ ملک خوشنود ہیں ان کو جہز میں دیا گیا تھا ساتھ میں نصرتی ان کو حاشدو نے قتل کر دیا تھا اور آٹھ میں جو ہیں سید میرا حاشمی یہ نابینا شاعر تھے اور جو نوے ہیں وہ عبدل ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں مقیمی جس کا پورا نام تھا مرزا محمد مقیم مقیمی استرابادی ایران سے ابراہیم عادل شاہ کی صورت اور فارسی کا بڑا چھا شاعر تھا بیجا پور کی اردو نوازی سے متاثر ہو کر سن 1638 میں ایک اردو مصنوی چندر بدن و ماہیار لکھی تھی جس میں ایک ہندو شہزادی چندر بدن اور مسلمان تاج دارہ محیود دین ماہیار کے عشق کی داستان بیان کی ہے سبب تعلیف میں گلکنڈا کی گواسی کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ وہ اس مصنوی کی تعلیف کے دو تین سال قبل ویجا پور کو بحیثیت کفیر آیا تھا اور یہاں بحیثیت شاعر بھی اس کی دو تین بڑی قدروں منزلت ہوئی ہے اور یہاں بحیثیت شاعر بھی اس کی بڑی قدروں منزلت ہوئی ہے دوسرے مقیمی کا ایک ہمعصر آمین الدین بھی تھا حسن شوقی دوسرے جو سائر ہیں وہ ہیں حسن شوقی حسن شوقی بھی اسی دور میں بیجا پور میں مقیم تھا اور یہی کے بعد گلکنڈا روانہ ہوا تھا وہ اصل میں ایک جہاں گشت سائر تھا پہلے احمد نگر میں رہا اور وہاں ایک مسنوی فتح نامہ نظام شاہ لکھ کا صورت حاصل کی بیجا پور میں اس نے آدل شاہ کی سادی کی دعوت کا تفصیلی حال ایک مسنوی میز بانی نامہ آدل شاہ میں لکھا ہے وہ گزلے بھی آلہ پایا کی لکھتا ہے اور بلند مرتبہ شاہر تھا اس کے بعد تیسرے شاہر کو دیکھتے ہیں کمال خان رستمی کمال خان رستمی بیٹا تھا اسماعیل خطات خان کا شاہی دربار میں چھ پشت سے خوشنویسوں کے زمرے میں ملازم تھا رستمی ایک ٹھیٹ بھیجا پوری شاہر تھا اور اس نے قصیدہ گزلے مسنویاں بلکہ اسناف سخن میں کمال حاصل کیا تھا اور اردو نصر بھی لکھی تھی خدیجہ سلطان شہر بانو بیگم کے اعلان اعنام پر اس نے فارسی خاور نامہ ابن حسام کا امدہ اردو ترجبہ سولہ سو انچاس اسوی میں کیا تھا یہ فردوسی کے شہر نامہ کے طرز پر ایک طویل مسنوی ہے جس میں حضرت علی کی لڑائیاں بیان کی گئی ہیں رستمی کا خاور نامہ اردو کی طویل ترین مسنویاں میں شمار کیا جاتا ہے اس لئے اس نے چوبیس ہزار بیات لکھی ہیں اور یہ پوری مسنوی اس نے دیل سال کے عجزے میں مکمل کی ہے ابتدائی حصہ میں مختلف انوانات پر اپنے استادی فن کا مظاہرہ کیا ہے وہ واقعی ایک بڑا شاعر تھا اور اسی لئے اس کی یہ کوشش فارسی خاور نامہ کے دوسرے تمام اردو ترجموں پر سبقت کے لئے لے گئی اور وہ ملکہ خدیجہ سلطان کی نظر میں اینامی مقابلہ میں اول پایا نیکس شاعر جو ہیں وہ ملکے خشنود ہیں ملکے خشنود بھی ان شاعروں میں سے تھا جنہوں نے ملکہ خدیجہ سلطان کے انامی مقابلے میں حصہ لیا اور اول آیا یہ اصل میں گولکنڈا کا غلام تھا جو خدیجہ سلطان کے جہز میں شہزادی کے ساتھ گولکنڈا بھیج سے بیجاپور کو گیا تھا خدیجہ سلطان دورانے سفر میں اس کے شاعر کی حیثیت سے اپنی جہاں پیدا کر لیں اور دربار میں اتنی اہمیت پائی کی سن سولہ سو پینتیس سبیجہ پر کا سفیر بنا کر گولکنڈا روانہ کیا گیا اور گولکنڈا میں وہاں اس سابق گلام کی ایسی قدر کی گئی کی کسی سفیر کا ایسا شاندار استقبال نہیں کیا گیا چنانچہ شاہی محل کے عہدہ دار شہر سے باہر آ کر اس کا خیر مقدم کر کے اس کو شہر میں لے گئے ملک خوشنود نے دربار میں پہنچ کر سلطان عبداللہ کی تعریف میں ایک ایسا کا سیدھا پڑا کہ بادشاہ فڑک گیا اور خلط اور اینام سے سرفراز کر کے ایک عظیم الشان امارت میں اس کی بودو باس کا انتظام کیا اور ہر باریابی کے وقت بیج بہا تہائف سے سرفراز کیا جب خوشنود بیجاپور واپس ہونے لگا تو گولکنڈا کے درباری شاعر ملہ گواسی کو اس کی مشاعیت کے لیے بیجاپور تک روانہ کیا ملک خوشنود نے متقید قصیدے اور گزلے نکھیں امیر خسرو کی فارسی مسلمیوں کا اردو نے ترجمہ کیا جن میں یوسف زلوکھا بازاری حسن اور ہشتے بحث بہت مشہور ہیں ہشتے بحث محمد آدل شاہ کے حکم سے لکھی گئی تھی نیکس دیکھتے ہیں محمد آدل شاہ کی وفات کے بعد اس کا اکلوتا لڑکا علی آدل شاہ سانی سن سولہ سو چھپن سے سولہ سو تیہتر اسوی تخت نشین ہوا یہ بادشاہ خود بھی اردو کا بہت بڑا اور اچھا شاعر تھا اور اپنے باپ اور دادا کی طرح اس کا سرپرست اور مربی تھا اس کا مکمل اردو دیوان موجود ہے علی آدل شاہ کا تخلص شاہی تھا اس نے گزلیں کسیدیں مسلمیاں سب لکھی ہیں اور اپنے دادا ابراہیم کی طرح موسوکی کی راگ راگنیاں بھی منظوم کی ہیں اس کے کلام میں سود و گزاد بھی ہے اور رانائی بھی اس کے عمر کا بیشتر حصہ مغلو سیمار کا آرائی اور پریشانی میں گزرا اور شاید اس لیے بھی اس کے کلام میں تڑپ اور بیچینی پائی جاتی ہیں علی آدل شاہ کے دربار کا ملک الشورہ ملہ نصرتی اردو کا ایک بہت بڑا شاعر تھا اس کے حالات زندگی اور کلام پر مولوی عبدالحق صاحب نے ایک مبسود کتاب مرتب کر کے چھپوائی ہے اور اس کے مسلمیاں گلشن عسق اور علی نامہ بھی شائع ہو چکی ہیں وہ رزمیاں اور بزمیاں دونوں قسم کی شاعری کا استاد تھا گزلے بھی لکھی ہیں اور کسیدے بھی خاص کر پسیدہ نگاری میں دکن کا کوئی شاعر اس کا ہمپلہ نظر نہیں آتا سید میرہ حاشمی جو ایک نابینہ شاعر تھے سید میرہ حاشمی ایک مادر زاد اندھے شاعر تھے جو اس حلقہ صوفیہ کے ایک بزرگ شاہ حاسم علوی کے متقد تھے انہوں نے مسنویوں اور مرسیوں کے علامہ ریختی میں ایک پورا دیوان مرتب کیا تھا جو سلسلہ یوسفیہ کے طرف سے چھپ رہا ہے انہوں نے سن سولہ سو ستاسی میں مسنوی یوسف زلیخہ کو اردو میں منتقل کیا علی آدل شاہ سانی اب ہم کچھ امپورٹنس فیک دیکھتے ہیں جیسے علی آدل شاہ سانی دکن میں بیجاپور ان کا نام تھا علی آدل شاہ تخلص تھا ان کا شاہی اور لقب جو تھا ان کا آدل شاہ سانی پیدایس ان کی ہوئی تھی سولہ سو اڑتیس اسوی بیجاپور میں اور انتقال ہوا تھا سولہ سو بہتر اسوی بیجاپور میں فالج کی وجہ سے علی آدل شاہ سانی کا انتقال ہو گیا تھا کس وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا فالج کی وجہ سے علی آدل شاہ سانی آدل شاہ دور کا آٹھوں بادشاہ تھا علی آدل شاہ سانی کے والد کا نام تھا محمد آدل شاہ علی آدل شاہ سانی کے والد محمد آدل شاہ آدل شاہ دور کے ساتھویں نمبر کے بادشاہ تھے علی عادل شاہ ثانی کے والدہ خدیجہ سلطان تھی خدیجہ سلطان کا تعلق گولکنڈا سے تھا خدیجہ سلطان کو گولکنڈا کے چھٹے بادشاہ محمد قدوشاہ کی بیٹی تھی خدیجہ سلطان کو حضرت بڑے صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ یہ بھی شاعری کرتی تھی اس لیے اپنے کو حضرت بڑے صاحب کہتی تھی خدیجہ سلطان نے ملہ اصد اللہ وجہی سے اصلاح لیتی تھی ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اس لیے انہوں نے اپنے والد محمد قدوشاہ سے سفارس کی کی میری پڑھائی نہیں چھوٹنی چاہیے جبکہ اس وقت عادل شاہد اور عدب کے لیے جانا جاتا تھا اس لیے خدیجہ اس لیے خدیجہ سلطان کے ساتھ جہیز میں ایک شاعر دیا گیا جس کا نام تھا ملک خشنود جیسا کہ ہم آگے بتا چکے ہیں جس سے خدیجہ سلطان اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکے خدیجہ سلطان نے ہی اپنے بیٹے علی عادل شاہ کی تربیت کی تھی اور عادل شاہی سانی انیس برس کی عمر میں تخت نشین ہوئے علی عادل شاہ سانی اپنے دادا ابراہیم عادل شاہ سانی کے عدب میں جانا شین ہوئے ابراہیم عادل شاہ سانی کو کیا کہا جاتا ہے تو ان کو جگت گروہ کہا جاتا ہے اپنے دادا ابراہیم عادل شاہ سانی کی نسبت سے علی عادل شاہ سانی نے اپنے آپ کو استاز عالم کہا ہے علی عادل شاہ سانی نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے استاز عالم کہا ہے عادل شاہ سانی کے دربار کا سب سے مشہور شاعر کون تھا تو وہ نسرتی تھے علی عادل شاہ سانی نے ہی نسرتی کو ملک شورا کا خطاب دیا کس نے نسرتی کو ملکشورہ کا خطاب دیا تھا تو علی عادل شاہ ثانی نے دیا تھا علی عادل شاہ ثانی کے استاذ کا نام کیا تھا نسرتی تھا علی عادل شاہ ثانی نے کل چھ قصیدے لکھے ہیں پہلا ہے قصیدہ درحمد باری دوسرا ہے قصیدہ درنات تیسرا ہے قصیدہ درمنقبت حضرت علی چوتھا قصیدہ ہے قصیدہ درمنقبت امام پانچوان قصیدہ ہے حمل جمل اور چھٹھا قصیدہ جو ہے وہ چار درچار ہے علی عادل شاہ ثانی نے تین مصنویاں لکھی ہیں جس میں سے پہلی ہے مصنوی خبرنامہ اور دوسری ہے دکھائی گگن کا تماشا نگار اور تیسری جو مصنوی ہے ایک محبوبہ علی عادل شاہ ثانی نے بیس گزلیں لکھی ہیں جس میں سے پانچ سے چودہ اشار کے درمیان ہر گزل ہے اپنی گزل میں علی عادل شاہ ثانی نے اپنا تخلص کہیں کہیں مدن گوپال یا مدن روپ کہا ہے علی عادل شاہ ثانی نے ربائی اور کتا بھی کہا ہے اور شبی برات کے موضوع پر نظمیں بھی لکھی ہیں اور انہوں نے گید بھی لکھی ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ